صوبائی وزیر قانون راجہ بشارت نے سارے کھیل کا ماسٹر مائنٹ مریم نواز کو قرار دیا کہا عدالتی ریایت کا غلط استعمال کیا گیا مریم نواز گھر سے پتھر لے کر گئی کچھ گاریوں کے نمبر پلیٹے جالی تھی قانون ہاتھ میں لینے والوں کے خلاف سخت کاربائی ہوگی فیاصل حسن چوہان نے گزشتہ رات جاتی عمرہ میں دس لاکھ روپے کارکونام نے تقسیم کیے جانے کا انکشاف کیا کہا پتھر مارنے والے پیکس کارکن کو پتھویس ہزار جبکہ مریم نواز کی کاری پر پتھر مارنے والے کو ایک لاکھ کیا گیا آٹھ دن کی پلاننگ کے بعد بندے اکٹھے کیے گئے نیپ شاپے کے دوران شہباز شریف کے گرفتار نہ ہونے کا سب سے زیادہ افسوس مریم نواز کو ہوا جگم صفدر امان صاحبہ نے آج اپنے چاچا شہباز شریف صاحب کی اور اپنے کزن حمزہ شہباز صاحب کی سیاست کے اوپر خود کش حملہ کیا ہے اپنے والد صاحب کی اور اپنے سیاست کی پیٹ پہ جو چھوڑا گھوپا گیا تھا ان کی انٹرنل خاندان کی پولٹیکس اس کا بدلہ لینے کے لیے آج اس نے کہا نہ کھیلوں گی نہ کھیلنے دوں گی شریف صاحب اور حمزہ شباز صاحب کی قیادت میں آج اس نون علی کی سیاست کا بھی جو بکی آ رہا گیا تھا جنازہ وہ بھی انہوں نے آج نکال دیا کل رات کو دس لاکھ رپیہ جاتی عمرہ رائی ورنڈ میں تقسیم کیا گیا پتھر مارنے والے فی کارکون کو پچیس ہزار رپیہ دیا گیا اور جس کے ذمہ لگایا گیا کہ وہ بیگم صفدر اوان صاحبہ کی گاڑی پہ شیشے پہ پتھر مارے گیا اس کو ایک لاکھ رپیہ کہا گیا وہ انہام پہلے سے تقسیم کیا گیا منتے ترلے کر کے بیگم صفدر اوان صاحبہ نے آٹھ دن کی پلاننگ کر کے بندے کٹھے کرنے کی کوشش کی نیب کے دفاقر پر اور پولیس پر حملہ کیا گیا وہ انتہائی شرم ناک ہے اور اس کی جتنی بھی مضامت کی جائے وہ کم ہے نیب میں پیشی کے موقع پر جلوس شکل میں وہاں جانا جو ہے وہ از خود نیامہ کی صورتحال کو خراب کرنے کی کوشش تھا اور یہ بات بھی سامنے آئی کہ نون لیک کرپ لوگوں کو بچانے کے لیے کس حد تک جا سکتی ہے اور اس کی بلنگردی سے آئینی ادارے اور لا انفورسمنٹ ایجنسیز جو ہیں وہ بھی کسی طور محفوظ نہیں رہ سکتی یہ نواز کی سیکیورٹی کی گاڑیوں میں پتھر بھر کر لائے گئے جن لوگوں نے قانون کو ہاتھ میں لینے کی کوشش کی جن لوگوں نے وہاں پر پتھراؤ کیا جن لوگوں نے پولیس کے اہلکاران کو زخمی کیا جو لوگ غیر قانونی طور پر وہاں پر اکٹھے ہوئے حکومت ان کے خلاف سختی سے کاروائی کرے گی